ہیلو فرینڈز اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے آج صبح کا وقت ہے اور سپٹمبر کا انٹ چل رہا ہے تو ہم کچھ اپنے پلانٹس کو جو ہے فرٹیلائز کر رہے ہیں کیونکہ اب سپٹمبر کا انٹ ہے اور ہمیں فرٹیلائز تو ہر حال میں کرنا تھا کھاک دینی تھی نئی گملوں کو تو کل سے کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ویڈیو بناوں اور آپ کو بھی بتاؤں کہ ہم کیا کیا اور کس طریقے سے کھاک دے رہے ہیں اپنے پلانٹس کو تو کیونکہ سپٹمبر ہے اب ہمیں سردیوں کی تیاری کرنی ہے اور سب کو فرٹیلائز کر کے اچھا سا ریڈی کریں گے ان کو خوراک ان کی ملے گی ان کی منرلز ان کو ملیں گے ان کی جو ابھی سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے لیے تیاری کریں گے اپنے پلانٹس جو بھی ہیں سردیوں کے اور جو کرمیوں کے انٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی اب ریسٹ ٹائم کرنا ہے تو ان کو بھی ہم اچھا سا فرٹیلائز کر کے اچھی سی ان کی ڈائیٹ دے کے فوڈ ان کو دے کے نیٹریشن سب دے دلا کے ان کو بھی ریسٹ ٹائم پہ رکھ دیں گے تو میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم کیا کیا خواد میں ڈالتے ہیں اور کس طریقے سے فرٹیلائز دیار کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو دکھاؤں یہاں پہ یہ میرے پاس نارمل سینڈ ہے نارمل گارڈن سوائل ہے سینڈ نہیں گارڈن سوائل ہے اور اس کے اندر سینڈ آلیڈی مکس ہے کیونکہ یہ میرے پاس سمجھے یہ پہلے سے رکھی ہوئی تھی تو کچھ پلانٹس کو مجھے اس میں ٹرانس پلانٹ بھی کرنے ہیں کچھ پودے اور کچھ میں میں نے نئی خاد بھی ڈالنی ہے اور کچھ کو کٹنگز بھی لگانی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں خالی خاد نہیں دوں گی بلکہ اس کے اندر ساری چیزیں مٹی اور سب چیزیں ملا کر ایک مکسٹر تیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ ہم اپنے سارے پلانٹس کو دے دیں گے کیونکہ مجھے کچھ پلانٹس روائٹ بھی کرنے ہیں اور کچھ نئی بھی لگانے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ میں نے سینڈ لی ہے اور اس کے اندر گارڈن سوائل ہے دو چیزیں مکس ہیں یہ اور لیڈی ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں یہاں سے یہ اچھے خاصی ہے دو سے تین کیجی ہے اب ہم اس کے اندر میں پاس یہ اوجری کی خاد ہے میں اس کے اندر مکس کروں گی اور کتنی مکس کروں گی وہ آپ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں میں نے اس کے اندر سے ابھی یہ ہاف لی ہے ٹھیک ہے یہ ہاف لی ہے میں ابھی ہاف کا بتاتی ہوں پہلے میں اس کے اندر کیا کیا ہے یہ دیکھیں یہ اچھی سی گوبر کی خاد لیجئے جو کہ آپ یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں ہونی چاہیے براؤن ہو فل ڈی کمپوسٹ ہو اور لائٹ براؤن جو ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی یہ بلکل ڈی کمپوسٹ ہے اور یہ بھر بھری سی خاد ہے آپ دیکھیں گے تو کسی کولیٹی چاہ کیجئے بہت اچھی جکھا دیں یہ یا اوجڑی کی خاد آتی ہیں آپ بھولیجئے ٹھیک ہے آپ نے یہ لے لیا ایک پارٹ اس کے اندر ایک پارٹ یہ لے لیا اب اس کے اندر آپ لیجئے ایک فنجی سائٹ پاورڈر آتا ہے فنجی سائٹ پاورڈر آپ نے اپنے ہر گملے میں ہر اس میں ضرور ڈالا کیجئے تو یہ میں پاس تھوڑا سا یہ فنجی سائٹ ہے بچا ہوا میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اس سے کیا ہوگا آپ کے روٹس جو ہیں وہ فنگر سے نہیں لگے گا روٹ پاؤنڈ ہو جاتی ہیں روٹ پاؤنڈ ہو جاتی ہیں اس سے بھی تھوڑی سی آپ کی اس کی بچا پر جائے گی تو یہ اپنے پلانٹ میں ضرور آپ ڈالا کیجئے اس کا میں نے بتایا تھا کہ پانی میں بھی ایٹ کر کے ضرور ڈالا کیجئے اس کا اثر تقریباً ایک مہینے تک رہتا ہے اس کے اندر تو پھر ہم دوبارہ بھی اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں بعد میں پھر ڈالنا ہو تو چھو یہ میں نے لی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لی ہے نیم کھلی اس میں ہم نیم کھلی ایٹ کریں گے تھوڑی سی آپ ایک مٹھی لے لیجئے ٹھیک ہے نیم کھلی آپ نے ایک مٹھی لے لی میں صرف اتنی خات کا بتا رہی ہوں جتنا یہ میرے پاس ایڈیا ہے اس کے حساب سے آپ نے پھر مزید ایٹ کرتے جانا ہے یہ نیم کھلی آپ نے لے لی اور اسی طرح میں پاس ہے تھوڑی سی سرسو کھلی سرسو کھلی کی کونٹیٹی آپ نے بہت کم رکھنی ہے ٹھیک ہے سرسو کھلی کی کونٹیٹی کم رکھنی ہے کیونکہ بہت زیادہ ہو جائے تو یہ ایک طریقے سے اوپر فنگس سے لگا دیتی ہے وہ فنگس نہیں ہوتا بس ایک وہ لیکویٹ ہوتا اس کے اندر آپ کو پتا ہے سرسو کے اندر سے تیل نکلتا ہے تو وہ ایک لیئر سی بنا دیتی ہے تو اس لیے اس کی کونٹیٹی ہم کم رکھیں گے اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے روٹنگ ہارمون روٹنگ ہارمون پاودر یہ دیکھیں کوئی سی بھی کمپنی کا آپ لے لی جائے روٹنگ ہارمون یہ روٹ ڈویلپ کرنے کے لیے بہترین چیز ہے آپ نے نئی کوئی کٹنگ لگانی ہے سیٹس لگانے ہیں آپ کو یہ ہے کہ کوئی پلانٹ دیر کر دے گا نہیں بڑا ہوگا تو آپ نے یہ تھوڑا سا اس میں یہ ضرور ایٹ کیجئے تو یہ کہ ہمارا مکسر اچھا سا اس میں ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھا سام لکس کر لیں گے اور پھر میں بتاتی ہوں آپ کو کم نے کیسے اس کو اپنے پلانٹ میں لگانا ڈالنا ہے اچھا اب ہم نے لے لیا ایک اپنا پلانٹ لے لیا ہے اس کے ہمیں تھوڑی سے خات بھی چینج کرنی ہے اور اس کے پٹلائزنگ بھی کرنی ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی روٹس پاؤنڈ نہ ہوں سب سے پہلے آپ نے گوڑی کرنی ہے گوڑی کریں اور دیکھیں کہ آپ کی روٹس اور اسی گملے میں آپ چاہتے ہیں اگر تو اسی گملے میں لگا دیجئے یا آپ ٹرانسپرانٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بڑے گملے میں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بیس ٹائم ہے آپ نے ٹرانسپرانٹ کرنا ہو روٹ پروننگ کرنی ہو اپنے پلانٹ کی پروننگ کرنی ہو یہ بیس ٹائم ہے آپ اس سب چیزوں کی تیار کر سکتے ہیں آرام سے اب میں آپ بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے اکھات دینی ہے آپ نے پچھلے اکھات جو ہے وہ تھوڑی سی مٹی اپنی سوائل جو ہے اس کو آپ گملے سے نکال دی جائیں ٹھیک ہے آپ نے تھوڑی مٹی بھی اٹ کی ہے آپ پورا صرف آپ اپنے خات کا مکسر بنا رہے ہیں تو آپ اس میں ڈال دی دی جو اس کو اچھا سا ٹائپ کر دی جی تا کہ اس میں بابل نہ بنے اور ائر پاکٹ نہ بنے اب یہ آپ کا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے کیونکہ جو خاد ہوگی وہ پانی ڈلنے سے وہ باہر بھی نکل سکتی ہے تو ہم نے یہ واپس سے تھوڑی سی اس کی جو پرانی تھی اس کے اوپر واپس سے ڈال کے اس کو ٹیپ کر دیجئے اور اس کو اچھی سی وارٹرنگ کر دیجئے بس آپ کا پلانٹ اس طریقے سے تیار ہے اور چاہے تو شیڈ میں رکھ لیجئے چاہے تو اس کو واپس سے آپ اپنے چہار خدہ ما رکھ سکتے تو یہ ہی فٹیلائزنگ ہے سب پلانٹ میں اسی طریقے سے کرنا ہے اور بس آپ کے بودے تیار ہیں ٹھیک ہے تو آج کی لیت نئی پھین مریں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ